بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارو رشید ہوں آشورہ کے دن آتے ہیں تو مجھے اپنے مرہوم دوست فاروق گلانی کی یاد آتی ہے کوئی پینتالیس ورس ہوتے ہیں انہوں نے لکھا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ چوڑے کر کے پھیلا دئیے گئے ہیں اور ان پر یزیدی لشکر کے گھوڑے دھوڑ رہے ہیں سید جواد نقمی کہتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں ہمارے تصورات ستھ ہی ہیں یزید سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جناب امام حسین کو شہید کیا اور خاندان رسول کی توہین و تحقیر کرنے کی کوشش کی انہیں زج کیا انہیں عذیتیں دیں اور ایسی عذیت کہ جس کے لئے لفظ کم پڑتے ہیں لیکن جناب امام حسین کا اختلاف تو یہ نہیں تھا وہ تو شہادت سے پہلے ان کا اختلاف تھا اور کس بات پہ تھا اس لئے کہ وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا وہ قرآن تھا منمانی کرتا تھا اور اس کی اپنی شاعری اس پہ گواہ ہے واقعات گواہ ہیں اور تنہا کربلا ہی کا سن ہے تو نہیں ہے واقعہ ہر رہا ہے جب یزید کلشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور تین دن کے لئے اسے مباہ قرار دے دیا گیا مدینہ حرم ہے جس طرح مکہ حرم ہے مدینہ حرم ہے اس میں فوج داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمانوں کی فوج کو تو داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تین دن کے لئے مباہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ظلم جائز ہے اور اس ظلم کی تفصیل بیان کرنا کہ حمد مجھ میں تو نہیں ہے جو مدینہ منورہ میں ہوا پھر مکہ پر حملہ کیا جناب عبداللہ بن زبیر نے جہاں بغابت کر دی تھی اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریویل کر جائیں گے اور یزید کے حکومت ختم ہو جائے گی نہ صرف انہیں شہید کیا گیا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ان کی لاش لٹکائی گئی دور جاہلیت کا سسما تھا سوال بہت نازک ہے اور ایسا ہے کہ بہت جبینوں پہ بل پڑیں گے اور تحلیل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ کفر کے فتوے لگیں گے اور لگتے ہی چلے جائیں گے سوال یہ ہے کہ جزید کو تخت اقتدار پہ کس نے متمکن کیا تھا اور کیسے متمکن کیا تھا سید ابولالہ مودودی نے اس موضوع پر لکھا خلافت و ملوکت کا موضوع پر اور اتنی احتیاط برتی اتنی احتیاط برتی کہ اس سے زیادہ احتیاط ممکنی نہیں ہے مگر ان پر بھی لانتان کی گئی اور ایسے سخت لہجے میں کہ آدمی حیرت زیادہ رہ جاتا ہے جس کسی نے بھی اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی اسے نفرت اور حکارت اور کفر کے فتووں کا نشانہ بنایا گیا جزید کی بایت کس طرح ہوئی تھی سب جانتے ہیں کہ جس کسی نے مضامت کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انحراف عملی انحراف دراصل فکری اور ذہنی اختلاع انحراف سے پیدا ہوتا ہے جناب علی کرم اللہ وجو کے ساتھ حمیر محابیہ کا معزنہ کیا جاتا ہے آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجو کے ساتھ بھی کہ کا معزنہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب ابوبکر صدیق اور جناب عثمان غنی کے ساتھ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے امیر محابیہ کے ساتھ ان کا معزنہ کیسے ہو سکتا ہے امیر محابیہ نے جناب عثمان کے قتل کا بدلے کو ایشیو بنایا تھا اس کے کساز کو ایشیو بنایا تھا لیکن جب وہ تخت اقتدار پہ یعنی مستاقم ہو گئے جناب حسن نے امت کی اتحاد کے لیے اقتدار سے دستبرداری قبول کر لی حالانکہ ان کا لشکر امیر محابیہ کے لشکر سے زیادہ طاقتور تھا اور ان کے لوگوں میں ظاہر ہے کہ موٹیویشن زیادہ تھی تو انہوں نے تو امت کی خاطر صلح کر لی تو پھر جناب عثمان کا بدلہ کیوں نہ لیا گیا کساز کیوں نہ لیا گیا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے لیکن اس نقطے کو میں دورانا چاہتا ہوں کہ اصل انہراب فکری ہوتا ہے جب خلافت کی جگہ جب ملوکیت نے لے لی تو امت کے زبال کا آغاز ہوا یورپ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس لیے ایک ہزار ورس تک تو مسلمانوں کے بردری قائم رہی لیکن آخر کار اس کے نتائج پیدا ہوئے پھر کوئی لگ بگ چار سا سال پہلے یہ فتنہ ایران میں اس طرح اٹھا اور اس کے برے صغیر پیسے اثرات مرتب ہوئے کہ اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی کہ جو کسی طرح پاٹنے میں نہیں آتی ہے امت گروہوں میں بٹ گئی برے صغیر میں کم لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط روا رکھی اور ان تاثبات سے اوپر اٹھنے کی کوشش کی میں اکابر کی بات کر رہا ہوں علماء کی بات کر رہا ہوں اس میں سب سے زیادہ مثالی کردار جناب قائد عظم کا ہے اور اقبال کا ہے آپ اقبال کا پورا کلام پڑھ جائیے کہیں تاثب کا شائعبہ تک نہیں ملے گا اور جناب قائد عظم کا طریق یہ تھا کہ جب بی بی سی کے نامنگار نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس مکتب فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے تعلق تھا باقی تو اکثر کا حال یہ ہے کہ اگر برملہ نہیں تو مجلسوں میں ضرور غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسے دل چھلنی ہوں گے اس سے بھی زیادہ علمناک بات یہ ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تجزیہ کی دنیا میں علم کی دنیا میں روح رہیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی آج بھی ہر سال کی طرح آج بھی لوگوں نے اختلافات کو ہوا دینے کے کوشش کی اور دونوں طرف سے کوشش کی جب واد نقوی جیسے لوگ انیمت ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ آپ فلان فلان غلطیوں کے مرتقب ہیں انہیں ڈانڈپٹ کی کہ آپ کو صحابہ رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے مقاتب فکر کو یاد دلایا کہ اہلِ باید کے اہمیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا وسیعت کی تھی بڑی حیرت ہوتی ہے جب دو بالکل ان پڑا آدمی بالکل گئے گزرے لوگ جنہیں کوئی نہ تاریخ سے واسطہ ہے نہ کوئی عربی زبان سے آشنا ہے نہ قرآن کریم پڑا ہے نہ حدیث پڑی ہے ان موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور بحث کرتے کرتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں دلیل کسی کے پاس ہوتی نہیں نفرت اور تأثب ہوتا ہے اور نفرت اور تأثب میں کیا تجزیہ ہو سکتا ہے جب وعد نکوی ٹھیک کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ایک اور بھی نکتہ وہ نمائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید سے تو ہمیں نفرت ہے مگر یزید کی پیروی کرنے والوں سے کیوں نہیں کہا جاتا ہے ایک بڑا خوبصور جملہ ہے کہ حسین ہے اور یزید تھا میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے حسین تو تھے ہی اور ہمیشہ رہیں گے لیکن یزید کے پیروکار بھی موجود ہیں یزید کے پیروکار وہ ہیں جو ظلم کو رواہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے مسلمانوں میں جنہوں نے خلافت یزید و معاویہ جیسی کتابیں لکھی اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ایک ایسے صاحب زادے کو دیکھا جا جو یزید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ رہا تھا کوئی خدا کا خوف کرو یار اللہ سے ڈرو قیامت کے دن خدا یہ تو زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور اسے اپنے عمال کا جواب دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ارشاد یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی آواز بھی ان کی آواز سے ہنچی کی تو اس کے سارے عمال غارت ہو جائیں گے تو اہل عبایت کے بارے میں بھی اسی نقطہ نظر سے سوچنے چاہیے کہ اگر کوئی ان سے بغض و اناد رکھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کشادہ دلی اور آلی ذرفی اور رواداری یہ مسلمانوں کا مزاج تھا اسی کی انہیں تلقین کی گئی لوگوں نے رسول اللہ کے شان میں گستاخیاں کی اور انہیں سے ہر گستاخ کو معاف کر دیا گیا یہی نہیں جو خلافات ہے وہ این اس وقت جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے جناب سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق عاظم جناب عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجود تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور انہیں ٹوکتے تھے اور وہ ان کی بات سنتے تھے مسئلے کا حل نفرت کا فروغ نہیں ہے مسئلے کا حل گفتگو ہے مقالمہ ہے میں نے ایک عالم دین سے پوچھا ایک سکولر سے پوچھا جن کے پاس کسرت سے ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں تو آپ انہیں کیسے ہنڈل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نرمی اور محبت سے انہیں سمجھاتا ہوں مثلا میں جو میرے اصناشری دوست ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اہلے بایت سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس پر کیا اطراز ہے یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روئیوں میں تبدیل رفتہ رفتہ روئیے تبدیل ہونے لگتے ہیں لہجوں میں نرمی آ جاتی ہے لوگ غورت فکر کرنے لگتے ہیں نفرت اور تصف کو ہوا دینے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ایک اور سوال ہے حسین کیا صرف ایک خاص مکتب فکر کے تھے دائرہ اس سوال کا جواب تو یہی ہوگا کہ وہ تو سب کے تھے اور جناب حسین ہی کا کیا کئی سو برس تک معاملہ یہ تھا کہ اس اختلاف کے نویت علمی تھی تلخی بھی آ جاتی تھی مگر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرا کی گردنیں مارنے لگیں جناب امام ابو فر نے امام جعفر صادق کے بارے میں ارشاد کرتے تھے اور یہ سنی سنی مورق کہتے ہیں کہ میں نے ان جیسا نہ کوئی زاہد دیکھا نہ ان جیسا کوئی عالم دیکھا اور ان دو صفات کے صفات اور کونسی صفت ہے جو کسی شخص کو ممتاز کر سکتی ہے اور جس کا کسی سے یعنی جس کی امید کی جا سکتی ہے یہ کچھ بکھرے ہوئے خیالات ہیں دیکھئے قائد اعظم ہی کی روش درست تھی اقبال ہی کی روش درست تھی ایک بات میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ مذہب جب در حقیقت موجود ہوتا ہے تو مذہبی طبقہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور جب مذہبی طبقہ وجود میں آتا ہے تو دینی اقدار تحلیل ہونے رکھتی ہیں علم کا ماخص دینی معاملات میں قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب ہے اور احادیث رسول ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اہل علم کا طریق ہے اس طریق کو ہم نے خیر بات کہہ دیا اسے کاروبار بنا لیا اور نفرت اور تاثب کے فروغ کا ذریعہ بنا لیا کوئی یہ بتائے کہ نفرت اور تاثب کے فروغ سے کسی قوم کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے ایک علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے اس پہ قائم رہنا چاہیے اور دوسرے کی بات تحمل سے سننی چاہیے اور ضرورت پڑے تو نرمی اور تحمل سے اسے سمجھانا چاہیے یعنی یہ تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے مسلمان رفیق ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا فیرون کے پاس تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اسے نرمی سے سمجھانا احسن طریق سے اس کے ساتھ اس کے بحث کرنا فیرون کے ساتھ تو بحث ہے بطریق احسن کی جائے گی اور اپنے بھائیوں کی گردنیں کٹی جائیں گی خدا کے بندو خدا کا خوف کرو